پاکستان میں جا کر انہیں روکنا یہ ہمارا مشن ہے ترجمة نانسي قنقر 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 چھوڑے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہے یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹک خطرہ لے کر آیا ہے پھل میں ویلن کا رول ساؤت سٹار پرت ویراز سکوبران کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت 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 کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوڑی میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسیز نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشہ اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کی سرکشہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشہ اور ٹائگر کے ایکشن سین سن کے جگل بندی اور سٹانس کمار کے لگے ہیں علیہ آفد زفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے برپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ویلن بڑے پرتوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر اکشہ کمارہ ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شسنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑی میاں چھوڑی میاں دس اپریل دو آزار چوبیس کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمجھ سے ہی بولر فرنس کو اس کا انجازہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم میں ایکسائٹمنٹ بنانے والا پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشہ کمارہ ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتری سگینڈ کے اس ٹیزر میں اکشہ کمار اور ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاہ رکھان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑے میاں چھوڑی میاں سال سال دوہزر چوبیس کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید ہے لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرس بار بار ایک ہی طرح کی سٹوڑی الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ سال دوہزر چوبیس کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میں سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی بتا دے ایت دوہزر چوبیس کے موقع پر رجائی دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائی دیو گن کے ساتھ پھرتے دکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز دمدار کردار میں اکشری کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بنی اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف ابنید فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر ساپ ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے درش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے ایت ریلیز سے لے کروا ویاں ایکشن ہائی آکٹین ڈراما بھاپناوں کا اتی پرواہو اور دیش بکتی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی جلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کی نیت کرتو میں ایک ایکشن سبرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلوک بسٹر فلم میں دیری ہے علی عباد زفر اس جہاج کے کپتان کے روپ میں پورا نیای کر رہے ہیں بدھوار کو نرماتا ہو اور کلکارو دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر سے فلم کی کہانی کافی حد تک صاف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کی اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سبربو سٹانٹ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹس اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپنل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹ ان سکوٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کروچہ ہیتالیا بزفر نے ایک حالیا بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا بھی نہ حصہ بن کر خوش ورے میاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرانجن کے سبھی منرانجک تتمکو دشکوں تکلانائیت کا جین اور سکہ دنبھاب تھا سب سے بڑھ کر ایت دوہزر چوبیس کے لیے اس کی ریلیز تیہ ہونے کے کارن یہ نشتر روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرانجن کے ساتھ دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑی میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کی فلم بڑی میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کی ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے بودھبار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں بڑی بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کامیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشگو کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑی میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلگ فلم کی ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑی میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈو کو بڑابر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمجھ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑی میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت نہ چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑی میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑی میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچہ میں بنایا رکھا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عبض زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیوز کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشیر کمار نے سال دوہزر تیس میں ہی بتا دیا تھا کہ فینس کو لنبا انتظار کرنا ہوگا دوہزر چوبش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑی میاں چھوڑے میاں اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑی میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے کئی اسٹرنٹ سینس کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپرٹس کی ٹین کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشی کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایت بھی شامل ہے ساتھ ایکٹر پریت پیرا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑی میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبا رہے ہیں ب Gall miesz پیار Gefühl جوہ چھوڑے میاں بیچ موسیقی 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 چھوڑا 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 اور چھوڑا چھوڑا ایک ٹھوڑا ایک ٹھوڑا زیادہ ہو گیا ہاں 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 اس میں دھوڑا ایسا ہاں 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 موسیقی 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 مرد چاہے ہیں سیرا ہے کمید آپ کو شیفت ہوجا ہے شیفت ہوجا ہے موسیقی 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 سب سے لگی ایسے آپ کافی نظام چاہتے ہیں نیا اس کو لے جا موسیقی 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 لن میں ولاسا کاEhkäپ پی کriet просто میکن一个但怎麼樣 توقف کرنا اسے بالفعل کی devient تو ہمارے پر مerschوس eficiens اور ہمارے پرموسسchw zich کو ہمارے پیدا ساغرہ نے وہاں شای اور ہمارے پر اس کا فر touchscreen تو جایم م Jamaica کیا آپ نے کہا کہ یہ موسیق ہے وہ موسیق حقی blinking کبミہ ملتا ہے کیونکہ اچھا رہا وہاں مجھے وہ ایکسپERینس کیونکہ کیا ہے کنکہ ہم آپ کو سمائے سے دیکھے ہیں ten several world've�� سیرال کیا ہے اتنے back to back series جو آپ بچوں میں بھی بھی فیمتے ہیں جیسے آپ رسکو کرنے آتے ہیں ہی ایک چیزیں ہوتی ہے کیا ہوا ہم تمہیں جانب کیا تھا یا کیا ہوا ہم پر اپنے کے سر سیرال کیا ہے مجھے اپنے پرν kasرین کے لئے کیا ہے نکہنا چاہیے ہمارا نیچرل ہی ایکٹر ہمارا نیچرل ہی ایکٹنگ کے بات ہم پروڈکشن میں جانا چاہتے ہیں آفکارس ہمارا بات ایکٹنگ کے بات ہم جانا چاہتے ہیں آفکارس ہمارا بات کسورتی ہمارے بات ہمچنے کیوں کیوں کی کسورتی فر کوئی ہے جو بچوں کو بات بسند تھا آفکارس ہمارے باتے باتے کچھ نیا آنی رہا تھا تو میں سوچھا کہ why not try and production میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیمرا کے سامنے ہم ایک الگ دونیا دیکھتے ہیں بان camرا کے پیچھے اپنی ایک الگ دونیا ہے اب مجھے پتا چلا ہے پرادیوسر کے پرابلمز کیا کیا سچوے مطلب سچوے شن سے امن کو گزرنا پڑتا ہے ایک شوٹ کو سکسیسفل کرنے کے لئے بہت کچھ چینکنے کو ملا بہائینڈ دہ کیمرا اور ابھی بھی ہم کچھ پرادیوس کر رہے ہیں بہت ساتھ ساتھ ایک ٹھوپس موقع ملا تو میں یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بہت اچھا شو ہے ایسا ریمک کارند شو بھاگیا لکشمی ہمارے شو کا نام ہے مانگل لکشمی جو کرکٹر میں پلے کر رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹن ہے ایسا گرے کرکٹر تھوڑا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے ایسا فرمی ایسا یہاں پہلے کبھی نہیں کیا ہے تو ہم نے جیسے ٹریلر میں دیکھا آپ کو رہے گستیل نظر آرہے ہیں تو ہم نے جیسے ٹریلر میں دیکھا ہے اور اس کے پہلے جیسے ٹریلر میں دیکھا ہے وہ بھی کافی دیفرین ہے تو ایتنا گاب آگیا تو کس طریقے کا کارکٹر آپ اپنے آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کافی سمائے بعد آپ آرہے ہیں حالانکہ کسیل میڈیا سے تو ہمیں بہتے ہیں اپنے فیمیل کے ساتھ اپنے پروجیکٹس کے ساتھ اوٹی کی کے ساتھ تو کس طریقے کا کارکٹر کیونکہ آپ کو پسند ہے جو اس میں آپ کو دیکھا so you are back see کمباک کرنے کیلئے it had to be something different اگر میں پسند ہی سویڈ boy کرتا تو لوگوں پچھ الگ نظر نہیں آتا جو میں پسند ہی سال سے کر رہا ہوں وہ پسند ہی کر رہا ہوتا so میرے لئے یہ ایک different show بہت ضروری تھی مجھے anti-hero ابھی تو flavor of the season چل رہا ہے چاہے وہ animal لے لو Kabeer singh لے لو مطلق پسند ہی پسند ہی and these gay characters مجھے تو لگتا ہے they are very real and very relatable میں سب کو یہ بولتا ہوں because آپ ایسے انسان کو ہر روز آپ دیکھتے ہو مطلب ایسا نہیں کی میرا character ہے وہ اگم ہی negative ہے وہ بچے سے بہت بیار کرتا ہے اپنے پارنٹس کو بہت رسپیکٹ کرتا ہے it's just that وہ ایک ایسے شادی میں فسا ہوا ہے جس سے وہ خوش نہیں ہے he's not happy with his wife he wants and ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں who are actually not happy جن کا arranged marriage ہوا ہے ان کے مرضی کے خلاف ان کی شادی ہوئی and they're not happy so it's a very relatable character and for me because میں نے یہ کبھی نہیں کیا تھا یہ character اس طرح میں نے ہمیشہ Sravan Kumar good boy role play کیا ہے so میری یہ challenging تھوڑا preparation کرنا بڑا مجھے because میں ایسا بلکل نہیں ہوں جس طرح کا character میں بولتا ہوں اگر میں گھر پہ اس طرح تھوڑا بھی behave کروں جس طرح میں بڑھا آپ کس طرح پڑھا پڑھا دیپکا آپ کو پڑھا کیا دیپکا آپ ما شکریہ جس طرح محبو جس طرح محبو جس طرح میں میک میک شوط میک میں نے تین لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا اور میں گھر آکھر اپنے فرنڈ کو بدا رہا تھا میں نے تین کے ساتھ کیا ہے بر جو vibe اور connection میرا دپکا کے ساتھ بنا وہ مجھے باقیوں کے سنگ نظر نہیں آیا so i was like i want دپکا to be there because instant connection تھا ہمارا in fact ہمارے جو ڈیریکٹر تھے فائنلائز ہونے کے بعد مجھے کا نمان you and دپکا میک ایک very good couple i was like i got that vibe جب mock shoot ہمارا ہو رہا تھا کہ دپکا کے ساتھ yes and she's a fabulous actor i mean میں تو سب کو ول رہا ہوں دپکا is gonna be surprising everyone i mean اس کی آنکھوں میں آپ مانگل کے لئے i mean اس کی آنکھوں میں آپ مانگل کے لئے itanaa sympathy ملنے والا اور مجھے تنی گالیاں پڑھنے والی ہیں مجھے پتا ہے but she is doing a fabulous job i think مانگل اس سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا and she is a very very sweet girl دل کی اگم صاف بہت باتیں گرتی ہے آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دے گئو but i think مانگل کوئی اور اس سے اچھا نہیں کر سکتا as you have said it is a great character you are carrying a great character so just as you said it is a great character so when you know when there are movies in Bollywood there are a lot of responsibilities because we are going to see daily in everyone's home so it is challenging because sweet boy type character is now and how do you do it to meet for them for these things before first show is the first show i come to take and i go and see how i am doing how i am doing how i am doing how i am doing what i am doing what i am doing first time in my 19th years i go and see one shot what am i going to take see i wonder when i am watching i am Efendimiz very conscious that you are how are you and i am angry because i like smiling تو یہ ہے ! میں پروم پر آسکات که رحظیم ہے آپ اپنا ہنے پر مینے پsi lett efe تم قاتل جتنے ہیں انا ڈاگب ہمارا ہے میں محبتant میں سیٹھو تنچ کیات ہوتا جہسا وہ ہے شبہ رہے ہیں , جب آپ سے پچھوں سچنے پکے لو س JFK کے ب España شکریہ اس کو رہاً زگی много محتروف خاتش شکریہ شکریہ یا مطابق ہے کہ تیوی مسکتے ہیں تو ویشانے کارے کے قصد شروع کیا ہمارے پر پہر پیشارا کہ ایک دونت میں نام نہیں لے سکتا یا ہمارے پہ میں نے کہا تو سبسکتے ہیں کہ несمد قصد شروعہ جب انہوں نے اس بھی سبسکتے ہیں ملتے ہیں تو کچھ کچھ شروع 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 بینید تو وہ پسیل ہوگی ہے کہ اس کی ایک شروع 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 بینید کچھ ایسے بھی چینل سے ہی ریکوارمینٹ آتا ہے کہ نہیں آپ ٹی وی کے فیموس فیسے کو بہت سارے ٹی وی ایکٹرز بھی کر رہے ہیں اوٹی وی کبھی بھی یہی ہوگی ہوگا ہے ٹی وی میں آپ بہت بہت اوور ایکسپوze ہوگا ہے ایک چینل سے آپ اصحاب جڈے ہو تو اور لوگوں کو اس سے تو بھی آپ بھی 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 بہت بھی بھی Bir jasہ یا یہ کا ایک ٹی وی پہلے کو ایک ہے چینل کو جنسے کی بہت بھی جانسے کیا ہے فیلم اور ویب میں کیا تیم منا کیے پھر آپ دیکھ لئے شو ریلیز ہو گیا پھر وہ آؤڈ آف میند جلا جاتا ہے پھر تیو میں آپ کو اپنے دے دیکھ رہے ہیں تو yes you'll have to take some break and then get back to OTT what do you think ابھی اپنے زیادہ ہو گئے کہ ایک موبائل فون سے ہم اپنے talent کو شوکیز کر سکتے ہیں پہلے آپ کے ٹائن میں جب اپنے کریئر شروع کیا تھا تب ایسا نہیں ہوں تو اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ see there are advantages میں بولتا ہوں میرے ٹائم پہ صرف 3 چینلز تھے گن کے پندرہ شو تھے اب ہر main lead actor کو ہر چینل پہ سب کو جانتے تھے because آپ کے باس options کمتے آپ کے باس distractions کمتے تو میرے ٹائم پہ 2000 سے لگے 2005 تک میں ہر main lead کو جانتا تھا آج اگر آپ سے کوچھے کہ کوئی کوئی دو شوز کے مردل پہ اگر میں میرے سامنے آئے گا I will not be able to recognize them because itinے سارے چینلز ہیں itinے سارے شوز ہیں ہر تین مینے میں شو بند ہو جا رہے ہیں ہمارے ٹائم پہنچ پانچ پانچ چہ چہتے سال چاہتا تھا تو آپ بھولی نہیں سکتے وہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا آپ کو یاد رہے گا آج کے more than 50% of the show کے main leads کو میں نہیں جانتا ان کے نام نہیں جانتا because itinے سارے شوز ہیں itinے چینلز ہیں OTT ہے دن پر آپ ٹی و پہ دے موبائل میں دیکھ رہے ہو تو yes there are advantages there are disadvantages disadvantage 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 is that میں نہیں جانتا بہت لوگوں کو جو main leads کر رہے ہیں ان کے نام نہیں پتا لیکن میں سامنے جاہے گا not recognize them because میں اتنے سارے چیزوں میں بزی ہوں advantage یہ ہے social media کا کہ آج کوئی بھی چھوٹے سے شہر تھا بھی بندہ ایک ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے لوگ جانتے ہیں so there are advantages there are disadvantages okay بات کرو جیسے یہ کہانی ہونے والی ایک happiness کے اوپر جو آپ نے جیسے میں نے کہا کہ شاہی ہونے کے باد خوش نہیں رہتے تو self-love is very important تو according to you what is self-love یہ self-love self-love بولنے کش self-love ہے مطلب you have to be happy basically and you have to be happy your family has to be happy because آپ self-love جتنا بھی کرلو کہ اپ کے پریبار میں کوئی ناکھش ہے تو آپ اس کو اندیکھا تو نہیں کر سکتے so people around you also need to be happy so you have to make sure ki everyone around you is happy and then you are happy and that is i would say self-love آپ کے لئے تو آپ کے لئے تو کافی دفرنٹ کرکٹر ہے تو جب آپ کے wife نے یہ کرکٹر انہیں جب سنائے لیا تک کہ آپ کے لئے آپ کے لئے اپرے پرکھایا تو how she react ان کا reaction کیا نہیں she was تو laughing بلائے کچھ مزا آئے گا دیکھنے میں کرنے 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 as an actor you should definitely دیکھنے 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 اب ہی تک جب میں شوٹ کر راتا ہوں and i'm like آج میں نے ایسا کیا آج میں نے ایسا کیا چلو تمہا اپنے فرسٹریشن مجھ پر ہی نکال سکتے پر اس کرکٹر پر دیکھنے 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 فرسٹریشن 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 کیا چاہوگے اپنے شو کے بارے میں اور کیس طریقے کا آپ twist turns لانے والا اپنے کرکر سے اپنے کردار سے شو کے بارے میں یہ ہوں گا it's a very good show کارنرد میں super hit and یہاں پر channel and everyone the makers they're very excited because it is a very promising show show basically tagline that Deepika life mangal life 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 sister lakshmi life and mangal life trouble I'll make and experience it will lose and every day it's a drama and in fact this show has both it has drama and romance because it's two couples one mangal and Adith Lakshmi and Kartik so there is mature love story also there's romance also it caters to everybody I think it's a mixed blend of everything drama romance everything it has all the potential to be a super it show thank you so much thank you thank you so much for having me آئی موجودا موسیقی 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 سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں ٹیزر کی شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فلم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشے اور ٹائگر کی سولجر کی کردار میں دھماکے دار انٹری ہوتی ہے بیکگرانڈ میں ڈائلوگ چلتا ہے دل سے سولجر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا دوز بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھی دیش بکی کی بھابنا کو بھی جگاتا ہے اکشن کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمار نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میاں چھوٹی میاں سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال عید کے موقع پر ریلیز ہوگی یاری اپریل دوہزہ چوبیس میں عید کے موقع پر فلم کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑے دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اکشن کمارا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سنیکشن سنا، مانوسیت شلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی بڑے میاں چھوڑے میاں کا دھماکی دار ٹیزر ریلیز دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دکھے اکشن کمارا ٹائگر شروف اکشن کمارا ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکی دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کلاکاری فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کی نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے ماؤں کے پر سینما گھڑوں میں ریلیز ہونے والی ہے اکشن کمارا ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوگ آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کہ ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شروف اور اکشن کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہے ہم وہی اکشن کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم اس دورہ ہم دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے ہوئے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشن اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماکی دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فینس بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہر آتا ہوں کہ اکشن میں اکشن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولیوڈ میں اکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم رانگ ٹکھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں اکشن کمارا ٹائگر شراب کے علاوہ پرتفیراج سکمارن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی اببت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش کو بچانے نکلے اکشن ٹائگر پرتفیراج قدمدار ویلن افتار بولیوڈ کیو ریجنل ایکشن سٹار اکشن کمار اور ینگ ایکشن ہیرو ٹائگر شروپ اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پردے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلانگ بسٹر فلمیں بنا چکے علی اببت زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں ہیں اس فلم میں جب اکشن اور ٹائگر کو کاسٹ کیا گیا تب ہی ٹیہ ہو گیا تھا کہ علی اس وار ایکشن کا لیول بہت ہی اونچا کرنے والے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں کی ٹیزر میں سٹانس اور ایکشن پیس کی جو جھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشن اور ٹائگر بڑے میاں چھوٹے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہے یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹک خطرہ لے کر آیا ہے پھل میں ویلن کا رول ساؤت سٹار پرت ویراز سکوبرن کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت ہی بہو کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوٹے میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسیز نے ایک ایڈوانس ٹیم شاہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشے اور ٹائگر کے ایکشن سینس ان کے جگل بندیا سٹانس کمار کے لبے ہیں علیہ وزفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے برپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ویلن بڑے پریتوی راج کے بستے میں اور کیا سپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھئے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشن کمار اور ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شستن اور علایا ایف بھی ہے بڑے میاں چھوڑے میاں 10 اپریل 2014 کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمائے سے ہی بولر فرانس کو اس کا انجزہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم میں ایکسائیٹمنٹ بنانے پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشن کمار اور ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتری سگین کے اس ٹیزر میں اکشن کمار اور ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاہ رکھان کی بلوک بسٹر فلم پتھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑے میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید رہے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرس بار بار ایک ہی طرح کی سٹوڈی الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پتھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا مانہ ہے سال دوہزر چوبیس کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرس نے ٹیزر کے ساتھ یہ فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے انت میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایٹ کے موقع پر ریلیس ہوگی بتا دے ایٹ دوہزر چوبیس کے موقع پر رجائی دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائی دیو گن کے ساتھ پھرتے دکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس دمدار کردار میں اکشری کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بنی اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف ابنید فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر صاف ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے درش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے اید ریلیس سے لے کروا ویاں ایکشن ہائی آکٹین ڈراما بھاپناوں کا اتی پرواہو اور دیش بکتی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی جلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کے نیت کرتوہ میں ایک ایکشن سے بھرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلوک بسٹر فلم میں بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر میں اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکھنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سے بھرپور سٹانٹ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹ اور اے اے جیڈ فلمز دوارہ نرمت ہے اور اپنل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹین سکوٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کروچہ ہیتالیا بزفر نے ایک حالیا بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا ابھینا حصہ بن کر خوش ورے میاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموحیق منرانجن کے سبھی منرانجک تتمک و دشکوں تکلانائیت کا چین اور سکھا دنبھا تھا سب سے بڑکر ایت دوہزر چوبیس کے لیے اس کی ریلیز تیع ہونے کے کارنی اینشت روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرانجن کے ساتھ تیوہر کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کے فلم بڑے میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کے ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے بودھبار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں بڑے بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کومیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشگو کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑے میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلگ فلم کے ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑے میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑابر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمجھ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑے میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت نہ چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑے میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچا میں بنایا رکھا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عباس زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیوز کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا دیا تھا کی فینس کو لنبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑے میاں چھوڑے میاں اس سال اید کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑے میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے کئی سٹنٹ سینس کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپرٹس کی ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشی کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایپ بھی شامل ہے سات ایکٹر پریتھوڑا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑے میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبا رہے ہیں دل سے سولجر دیماغ سے شیطان بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر جاری فل ایکشن موڈ میں اکشی ٹائگر اندرہ اکشی کمار اور ٹائگر شروع کی موسٹ اوویٹڈ اپکمنگ موڈی بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر فینس کے بیچ کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کے لیے فینس بیس سبری سے انتظار کر رہے ہیں پہلی بار اکشی ٹائگر کی جوڑی پردے پر دھمال مچانے آ رہی ہے وہی اب میکرز نے دلشکوں کی ایکسائیٹمنٹ بڑھاتے ہوئے فلم کا دھاسو ٹیزر ریلیس کر دیا ہے فلم کے میکرز نے بدبار کو ایکشن پیکٹ مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ریلیس کیا جس میں اکشی ٹائگر فل ایکشن موڈ میں رزر آ رہے ہیں اس فلم میں اکشی کمارا ٹائگر شروع سولچر کا کردار نبھا رہے ہیں ٹیزر کے شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فلم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشی اور ٹائگر کی سولچر کی کردار میں دھماکے دار انٹری ہوتی ہے بیکگراؤن میں ڈائلوگ چلتا ہے دل سے سولچر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا دوست بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھی دیش بکتی کی بھاپنا کو بھی جگاتا ہے اکشن کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمال نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میاں چھوٹی میاں سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی یاری اپریل دوہزا چوبیس میں ایت کے موقع پر فلم کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑی دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اکشن کمار اور ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سنیکشے سنا مانوسی چھلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی تو وہی ساوٹ ایکٹر پتویرا سکمرن بھی فلم میں اہم رول میں ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا دھماکی دار ٹیزر ریلیز دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دکھے اکشن کمار ٹائگر شروف اکشن کمار اور ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکی دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کلاکاری فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کے نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے موقع پر سنما گھڑوں میں ریلیز ہونے واری ہے اکشن کمار اور ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میاں چھوٹے میاں کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوگ آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کہ ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شروف اور اکشن کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہے ہم وہی اکشن کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم اس دوران دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے ہوئے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشن اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماغ کے دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فینس بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہور آتا ہوں کہ اکشن میں اکشن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولیوڈ میں اکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم رانگ ٹکھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں اکشن کمارا ٹائگر شراب کے علاوہ پرتویراج سکمرن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی اببت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش کو بچانے نکلے اکشن ٹائگر پرتویراج قدمدار ویلن افتار بولیوڈ کیو ریجنل ایکشن سٹار اکشن کمار اور ینگ ایکشن ہیرو ٹائگر شروپ اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پردے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلانگ بسٹر فلمیں بنا چکے آلی عبد زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں ہے اس فلم میں جب اکشن اور ٹائگر کو کاسٹ کیا گیا تب ہی ٹیہ ہو گیا تھا کہ علی ازوار ایکشن کا لیول بہت ہی اونچا کرنے والے ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں سٹارنس اور ایکشن پیس کی جو چھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشن اور ٹائگر بڑے میاں چھوڑے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہیں یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹیک خطرہ لے کر آیا ہے فلمیولن کا رول ساؤت سٹار پر تورا سکوڑن کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت 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 کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسی اس نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشہ اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کی سرکشہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشہ اور ٹائگر کے ایکشن سینس ان کے جگل بندیاں سٹانس کمار کے لبے ہیں علیہ آفد زفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے برپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ولن بڑے پرتوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر اکشن کمارا ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شسنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑی میاں چھوڑی میاں 10 اپریل 2014 کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمئے سے بولر فرنس کو اس کا انجازہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم میں ایکسائیٹمنٹ بنانے والا پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشن کمارا ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتری سگین کے اس ٹیزر میں اکشن کمارا ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاروکان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑے میاں چھوڑی میاں سال سال دوہزر چوبیس کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید ہے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرس بار بار ایک ہی طرح کی سٹوڑی الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ سال دوہزر چوبیس کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرس نے ٹیزر کے ساتھ یہ فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے اندھ میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بتا دیں ایت دوہزر چوبیس کے موقع پر رجائی دیوگن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائی دیوگن کے ساتھ پھرتے دکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس دمدار کردار میں اکشی کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بنی اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر ساف ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے دش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے ایت ریلیس سے لے کروا بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی جھلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف کے نیت قرط میں ایک ایک اکشن سبرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلاغ بسٹر فلم میں دی ہے پورا نیاں کر رہے ہیں بدھوار کو نرماتا ہو اور کلکار دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر سے فلم کی کہانی کافی حد تک ساف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکھنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سبرپور سٹانڈ کا بادہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹس اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپنل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹنگ سکوٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کروچہ ہیتالیا بزفر نے ایک حالیہ بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا بھی نہ حصہ بن کر خوش ورمیاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرانجن کے سبھی منرانجک تتمکو دشکوں تکلانائیت کا چھین اور سکہ دنبھب تھا سب سے بڑھ کر ایت دوہزر چوبیس کے لیے اس کی ریلیز تیہ ہونے کے کارن یہ نشتر روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرانجن کے ساتھ تیوہر کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑی میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کی فلم بڑی میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کی ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انسزار کو ختم کرتے ہوئے اور کومیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشکوں کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑی میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلک فلم کی ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑی میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑابر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمجھ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑے میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت نہ چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑے میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نہ نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیز ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچہ میں بنایا رکھا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عبض زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیوز کیا ہے ریلیز کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا دیا تھا کہ فینس کو لمبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوڑے میاں کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیز ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑے میاں چھوڑے میاں اس سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی بڑے میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے ایک اسٹرنٹ سینس کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپورٹس کی ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشے کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چھلر اور آلائیا ایت بھی شامل ہے ساتھ ایکٹر پریتھوڑا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑے میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں ساتھ میں چلیے ساتھ میں بھی چلیے ساتھ میں پیانے لکھے بھائی وہ دنوں بات دیکھ رہو آسات میں وہ دنوں بات دیکھ رہو آسات میں وہ دنوں بات دیکھ رہو آسات میں بھائی مجھے بھائی موسیقی 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 سائی صائی سائی صائی سار ایدر آجا ہے آجا 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 دانارا آجا دانارا پچا میاں کرجے آجا م Milch سبان مینے آجا تھوڑا یہ سڑا یہ آجا کم نافmma تانیب شکل شکل تو لکنا رکم تون ر劯 تون رجائے تون رجائے اگر کرو ن drug کرو نگا کرے کرو نگا کرو نگا ree کسMER موسیقی 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 شکریہ 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 موسیقی 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 کر دیا ہے فرم کے میکرز نے بدوار کو ایکشن پیکٹ مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ریلیس کیا جس میں اکشری ٹائگر فل ایکشن موڈ میں رزر آ رہے ہے اس فرم میں اکشری کمارا ٹائگر شروف سولچر کا کردار نبھا رہے ہے ٹیزر کی شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فرم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشری اور ٹائگر کی سولچر کی کردار میں دھماکے دار اینٹری ہوتی ہے بیکگرانڈ میں ڈائلوگ چلتا ہے دل سے سولچر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا ڈوز بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھ ہی دیش بکی کی بھابنا کو بھی جگاتا ہے اکشری کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمال نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میاں چھوٹی میاں سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال عید کے موقع پر ریلیز ہوگی یاری اپریل دوہزا چوبیس میں عید کے موقع پر فلم کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑی دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاس کی بات کریں تو اکشری کمارا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سناکشے سنا مانوسی چھلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی تو وہی ساوٹ ایکٹر پیت سکمرن بھی فلم میں اہم رول میں ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا دھماکی دار ٹیزر ریلیز دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دیکھے اکشری کمار ٹائگر شروف اکشری کمارا ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکی دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کا لکاریک فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کے نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے موقع پر سینما گھڑوں میں ریلیز ہونے واری ہے اکشری کمارا ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کی مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوج آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کی کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کی ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شاپ اور اکشری کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہے ہم وہی اکشری کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم اس دوران دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے ہوئے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکش دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشری اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماکی دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فیمز بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہر آتا ہوں کہ ایکشن میں اکشری کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولو اور میں اکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم رانگ ٹیک کھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ فلم میں اکشری کمارا ٹائگر شروع کے علاوہ پرتویراج سکمرن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی عبت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پردے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلانگ بسٹر فلمیں بنا چکے آلی عبت زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں ہے اس فلم میں جب اکشے اور ٹائگر کو کاسٹ کیا گیا تب ہی ٹیہ ہو گیا تھا کہ علی عبت زفر ایکشن کا لیول بہت ہی اونچہ کرنے والے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں کی ٹیزر میں سٹانس اور ایکشن پیس کی جو جھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائیٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشے اور ٹائگر بڑے میاں چھوٹے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہے یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹیک خطرہ لے کر آیا ہے فلمیولین کا رول ساؤت سٹار پر تورا سکوبران کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلین افتار بہت ہی بہو کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوٹے میاں کی ٹیزر میں ایک نیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسیز نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشے اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کی سرکشہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشے اور ٹائگر کے ایکشن سینس ان کے جگل بندی اور سٹانس کمار کے لبے ہیں علیہ وزفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے بھرپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ویلن بنے پریتوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمارا ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شستنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑے میاں چھوڑے میاں دس اپریل دو آزار چوبیس کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمجھ سے ہی بولر فرنس کو اس کا انجزہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم ایکسائیٹمنٹ بنانے والا پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشے کمارا ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتریس اگینڈ کے اس ٹیزر میں اکشے کمارا ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملک اور ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چھلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شارکان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑے میاں چھوڑے میاں سال 2014 کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید ہے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میک ارز بار بار ایک ہی طرح کی سٹوری الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کمانہ ہے کہ سال 2014 کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرز نے ٹیزر کے ساتھ ایک فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے اندھ میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بتا دیں ایت 2024 کے موقع پر رجائی دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائی دیو گن کے ساتھ پھرتے رکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس ایک سامنے ایت ریلیس سے لے کروا بھی ایکشن ہائی اوٹین ڈراما بھاپناوں کا اتی پراباہ اور دیش بکتی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی جلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشیر کمار کمار اور ٹائگر شروف کے نیچ پرتو میں ایک ایکشن سے بھرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلاک بسٹر فلم میں دی ہے علی عبد زفر اس جہاج کے کپتان کی روپ میں پورا نیاں کر رہے ہیں بدوار کو نرمات آؤ اور کلکارو دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر سے فلم کی کہانی کافی حد تک ساف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشیر کمار اور ٹائگر شروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکھنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سے بھرپور سٹانڈ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹس اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپرل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھی فلم کی شوٹن سکوٹ لینڈ لنڈن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کر اوٹسا ہیتالیا بزفر نے ایک حالیا بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا ابھی نہ حصہ بن کر خوش ورے میاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرانجن کے سبھی منرانجک تتمک و دشکوں تک لانائیت کا ٹھین اور سکھا دنبھاب تھا سب سے برکر ایت دوہزر چوبیس کے لیے اس کی ریلیز تیہ ہونے کے کارنی اینشت روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرانجن کے ساتھ تیوہر کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑی میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کی فلم بڑی میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کی ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انسزار کو ختم کرتے ہوئے بودھ بار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں بڑی بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کومیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشکوں کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑی میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جھلک فلم کی ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شٹروف فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑی میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑا بر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمجھ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑے میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑتنا چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنائے رکھنے کے لیے بڑے میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نہ نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچہ میں بنائے رکھا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عبض زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیس کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا دیا تھا کہ فینس کو لنبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبیش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑے میاں چھوڑے میاں اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑے میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے ایک اسٹرنٹ سینز کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپرٹس کی ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشے کمار اور ٹائگر شروب کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایپ بھی شامل ہے ساتھ ایکٹر پریتفیرا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑے میاں چھوڑے میاں میں ولم کا کردار نبھا رہے ہیں دل سے سولجر دماغ سے شیطان بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر جاری فل ایکشن موڈ میں اکشے ٹائگر اندرہ اکشے کواڑا ٹائگر شروب کی موسٹ اوویٹڈ اپکمنگ موووی بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر فینس کے بیچ کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کے لیے فینس بیش سبری سے انتظار کر رہے ہیں پہلی بار اکشے ٹائگر کی جوڑی پردے پر دھمان مچانے آ رہی ہے وہی اب میکرز نے درشکوں کی ایکسائیٹمنٹ بڑھاتے ہوئے فلم کا دھاسو ٹیزر ریلیس کر دیا ہے فلم کے میکرز نے بدوار کو ایکشن پیکٹ مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ریلیس کیا جس میں اکشے ٹائگر فل ایکشن موڈ میں رزر آ رہے ہیں اس فلم میں اکشے کمارا ٹائگر شروب سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں ٹیزر کی شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فلم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشے اور ٹائگر کی سولجر کی کردار میں دھماکے دار اینٹری ہوتی ہے بیکگرانڈ میں ڈالوگ چلتا ہے دل سے سولجر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا دوز بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھی دیش بکتی کی بھابنا کو بھی جگاتا ہے اکشن کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمار نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میاں چھوٹی میاں سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال عید کے موقع پر ریلیز ہوگی یاری اپریل دوہزہ چوبیس میں عید کے موقع پر فلم کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑے دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اکشن کمارا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سنیکشن سنا مانوسی چھلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی بڑے میاں چھوڑے میاں کا دھماکی دار ٹیزر ریلیز دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دکھے اکشن کمار ٹائگر شروف اکشن کمارا ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکی دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کلاکاری فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کی نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے موقع پر سینما گھڑوں میں ریلیز ہونے والی ہے اکشن کمارا ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوگ آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کہ ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شروف اور اکشن کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہے ہم وہی اکشن کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم اس دوران دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے ہوئے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشن اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماکی دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فینس بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہر آتا ہوں کہ اکشن میں اکشن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولیوڈ میں اکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم رانگ ٹکھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں اکشن کمارا ٹائگر شراب کے علاوہ پرتفیراج سکمارن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی اببت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش کو بچانے نکلے اکشن ٹائگر پرتفیراج قدمدار ویلن افتار بولیوڈ کیو ریجنل ایکشن سٹار اکشن کمار اور ینگ ایکشن ہیرو ٹائگر شٹروپ اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پردے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلاک بسٹر فلمیں بنا چکے علی اببت زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں ہیں اس فلم میں جب اکشن اور ٹائگر کو کاسٹ کیا گیا تب ہی ٹائ ہو گیا تھا کہ علی اس وار ایکشن کا لیول بہت ہی اونچا کرنے والے ہیں بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں سٹانس اور ایکشن پیس کی جو جھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائیٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشن اور ٹائگر بڑے میاں چھوڑے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہے یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹیک خطرہ لے کر آیا ہے پھل میں ویلن کا رول ساؤت سٹار پرت ویراز سکوبرن کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت 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 کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس تولجر جیسا ماملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ اے جنسیز نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشہ اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کس رکشہ پر خطرہ اور ایکشن باس ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشہ اور ٹائگر کے ایکشن سینز ان کے جگل بندی اور سٹانز کمار کے لبے ہیں علیہ آفد زفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے برپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ولم بڑے پریتھوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر اکشن کمارا ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شسنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑی میاں چھوڑی میاں 10 اپریل 2014 کو ایس پر ریلیز ہوگی اکشن کمارا ٹائگر شراب کی فلم بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر ریلیز ہوگیا ہے ایک منٹ آتری سگینڈ کی اس ٹیزر میں اکشن کمارا ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاروکان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑی میاں چھوڑی میاں سال 2014 کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید رہے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرز بار بار ایک ہی طرح کی سٹوڈی الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا مانہ ہے کہ سال 2014 کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرز نے ٹیزر کے ساتھ یہ فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے اندھ میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایٹ کے موقع پر ریلیس ہوگی بتا دے ایٹ 2024 کے موقع پر رجائے دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائے دیو گن کے ساتھ پھرتے دکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس دمدار کردار میں اکشری کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیس ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر صاف ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے دش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے اید ریلیس سے لے کروا بھی ایکشن ہائی اوکٹین ڈراما بھاپناوں کا اتی پرواہ اور دیش بکٹی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کے ٹیزر میں تین سب کی جلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں پچیس سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شیرشک سجا کیا گیا ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروف کے نیچ پرتوہ میں ایک ایکشن سبھرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلاک بسٹر فلم میں دی ہے علی عبض زفر اس جہاج کے کپتان کے روپ میں پورا نیاں کر رہے ہیں بدھوار کو نرماتا ہو اور کلکارو دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر صرف ہم کی کہانی کافی حد تک ساف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشے کمار اور ٹائگر شروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سبھرپو سٹانٹ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹس اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپنل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹن سکوٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کروچہ ہیتالیا بزفر نے ایک حالیا بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا اب ہنہ حصہ بن کر خوش ورمیاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرانجن کے سبھی منرانجک تتم کو دشکوں تک لانا ایک کچھین اور سکھا دنبھاک تھا سب سے بڑھ کر ایت دوہزر چوبیس کے لیے اس کی ریلیز تیہ ہونے کی کاران یہ نشتر روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرانجن کے ساتھ تیوہار کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کے فلم بڑے میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مرچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کے ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے بودھبار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں بڑے بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کومیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشگو کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑے میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلق فلم کے ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑے میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑابر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمیہ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑے میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت نہ چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑے میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نہ نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچا میں بنایا رکھا ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عباس زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیس کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا دیا تھا کہ فینس کو لنبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑے میاں چھوڑے میاں اس سال اید کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑے میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے کئی سٹنٹ سینس کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپرٹس کی ٹین کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشی کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایپ بھی شامل ہے سات ایکٹر پریتھوڑا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑے میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبا رہے ہیں دل سے سولجر دیماغ سے شیطان بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر جاری فل ایکشن موڈ میں اکشی ٹائگر اندرہ اکشی کمار اور ٹائگر شروع کی موسٹ اوویٹڈ اپکمنگ موڈی بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر فینس کے بیچ کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کے لیے فینس بیش سبری سے انتظار کر رہے ہیں پہلی بار اکشی ٹائگر کی جوڑی پردے پر دھمال مچانے آ رہی ہے وہی اب میکرز نے دلشکوں کی ایکسائیٹمنٹ بڑھاتے ہوئے فلم کا دھاسو ٹیزر ریلیس کر دیا ہے فلم کے میکرز نے بدبار کو ایکشن پیکٹ مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ریلیس کیا جس میں اکشی ٹائگر فل ایکشن موڈ میں رزر آ رہے ہیں اس فلم میں اکشی کمارا ٹائگر شروع سولچر کا کردار نبھا رہے ہیں ٹیزر کی شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فلم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشی اور ٹائگر کی سولچر کی کردار میں دھماکے دار انٹری ہوتی ہے بیکگراؤنڈ میں ڈائلوگ چلتا ہے دل سے سولچر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا دوز بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھی دیش بکتی کی بھابنا کو بھی جگاتا ہے اکشن کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمال نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میاں چھوٹی میاں سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی یاری اپریل دوہزا چوبیس میں ایت کے موقع پر فلم کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑی دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اکشن کمارا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سنیکشے سنا مانوسی چھلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی تو وہی ساوٹ ایکٹر پتویرا سکمرن بھی فلم میں اہم رول میں ہے بڑے میاں چھوڑے میاں کا دھماکی دار ٹیزر دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دکھے اکشن کمار ٹائگر شروف اکشن کمارا ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکی دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کلاکاری فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کے نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے موقع پر سینما گھڑوں میں ڈیلیز ہونے واری ہے اکشن کمارا ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میاں چھوٹے میاں کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کی مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوج آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کہ ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شروف اور اکشن کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہیں ہم وہی اکشن کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم اس دوران دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے وے اور ان کی دھجیاں اڑاتے وے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشن اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماغ کے دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فینس بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہور آتا ہوں کہ اکشن میں اکشن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولیوڈ میں اکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہیں ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم رانگ ٹکھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں اکشن کمارا ٹائگر شراب کے علاوہ پرتویراج سکمرن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی اببت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش کو بچانے نکلے اکشن ٹائگر پرتویراج قدمدار ویلن افتار بولیوڈ کیو ریجنل ایکشن سٹار اکشن کمار اور ینگ ایکشن ہیرو اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پرتے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلانگ بسٹر فلمیں بنا چکے علی اببت زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں ہے اس فلم میں جب اکشہ اور ٹائگر کو کسٹ کیا گیا تب ہی ٹیہ ہو گیا تھا کہ علی اس وار ایکشن کا لیول بہت ہی اونچا کرنے والے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں کی ٹیزر میں سٹانس اور ایکشن پیس کی جو جھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشہ اور ٹائگر بڑے میاں چھوٹے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہیں یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹک خطرہ لے کر آیا ہے ہل میں ویلن کا رول ساؤٹ سٹار پرت ویراز سکوبرن کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت ہی بہوک آلی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوڑی میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسیز نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشے اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کی سرکشہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشے اور ٹائگر کے ایکشن سینز ان کے جگل بندیاں سٹانز کمار کی لبے ہیں علیہ وزفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے بھرپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ویلن بڑے پرتوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر اکشے کمان اور ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شسدنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑی میاں چھوڑی میاں دس اپریل دو آزار چوبیس کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمائے سے ہی بولیر فینس کو اس کا انجزہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم میں ایکسائٹمنٹ بنانے والا پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشے کمان اور ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتری سگینڈ کے اس ٹیزر میں اکشے کمان اور ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاروکان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑی میاں چھوڑی میاں سال دوہزر چوبیس کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امید ہے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرز بار بار ایک ہی طرح کی سٹوری الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ سال دوہزر چوبیس کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرز نے ٹیزر کے ساتھ یہ فلم کی ریلیز ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے اندھ میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی بتا دے ایت دوہزر چوبیس کے موقع پر عجی دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشی کمار اور عجی دیو گن کے ساتھ پھرتے دکھا دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز دمدار کردار میں اکشی کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بنی اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف ابنید فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر صاف ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے دش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے ایت ریلیز سے لے کروا بھی ایکشن ہائی اوکٹین ڈرامہ بھاپناوں کا اتی پرواہ اور دیش بکتی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی چلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہت ہی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف کے نیت کرتو میں ایک ایکشن سبرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلاک بسٹر فلمی ہے علی عباد زفر اس جہاج کے کپتان کے روپ میں پورا نیاں کر رہے ہیں بدوار کو نرمات آؤ اور کلکارو دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر صرف ہم کی کہانی کافی حد تک ساف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشی کمار اور ٹائگر شٹروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سبربو سٹانٹ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹ اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپنے دوہزر چوہویس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹ ان سکاٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کر اتصا ہیتالیا بزفر نے ایک حالیہ بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا ابھینا حصہ بن کر خوش وڑے میاں چھوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرنجن کے سبھی منرنجکتت مکو دشکوں تک لانایت کچھین اور سکہ دنبھاک تھا سب سے بڑھ کر ایر دوہزر چوہویس کے لیے اس کی ریلیز تیہ ہونے کے کارن یہ نشتر روپ سے دشکوں کے لیے پاور پیک منرنجن کے ساتھ تیوہر کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑی میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کی فلم بڑی میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کی ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے بودھ بار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں بڑی بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کامیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشکوں کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑی میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلگ فلم کی ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑی میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑا بر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمجھ سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراثت رہے ہیں ایسے میں بڑی میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت نہ چاہ رہے ہیں فینس کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑی میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑی میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نا نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچا میں بنایا رکھا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عباس زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیوز کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا ریا تھا کہ فینس کو لمبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑی میاں چھوڑے میاں اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑی میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے فلم کے ایک اسٹنٹ سینس کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپورٹس کی ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشے کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایپ بھی شامل ہے سات ایکٹر پریتھوڑا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑی میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں دل سے سولجر دماغ سے شیطان بڑی میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر جاری فل ایکشن موڈ میں اکشے ٹائگر اندرہ اکشے کمارہ ٹائگر شروع کی موسٹ اوویٹڈ اپکمنگ مووی بڑی میاں چھوٹے میاں کو لے کر فینس کے بیچ کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کے لیے فینس بیش سبری سے انتظار کر رہے ہیں پہلی بار اکشے ٹائگر کی جوڑی پردے پر دھمال مچانے آ رہی ہے وہی اب میکرز نے درشکوں کی ایکسائیٹمنٹ بڑھاتے ہوئے فلم کا دھاسو ٹیزر ریلیس کر دیا ہے فلم کے میکرز نے بدوار کو ایکشن پیکٹ مووی بڑی میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ریلیس کیا جس میں اکشے ٹائگر فل ایکشن موڈ میں رزر آ رہے ہیں اس فلم میں اکشے کمارہ ٹائگر شروع سولچر کا کردار نبھا رہے ہیں ٹیزر کی شروعات ہیلیکاپٹر گولی باری اور وم دھماکوں سے ہوتی ہے فلم میں بہت سارا سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ٹیزر میں ویلن دمدار آواز میں کہتا ہے پرلائی آنے والا ہے ایسا پرلائی جو بھوت بھوشے اور ورتوان کو بدل کر رکھ دے گا اور ہندوستان کو ختم کر دے گا جس کے بعد اکشے اور ٹائگر کی سولچر کی کردار میں دھماکے دار انٹری ہوتی ہے بیکگرانڈ میں ڈائلوگ چلتا ہے دل سے سولجر دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم ٹیزر سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں ایکشن کا ڈوز بھرپڑ ملنے والا ہے جو ساتھی دیش بکتی کی بھابنا کو بھی جگاتا ہے اکشے کمار کی پچھلی کچھ فلم میں باکس آفیس پر کمال نے ہی دکھا پائی ہے وہی اب درشکوں کو بڑے میعہ چھوٹی میعہ سے کافی امیدیں ہیں بتا دے کہ یہ فلم اسی سال فلم کو ریلیس کیا جائے گا اس فلم کا ڈائریکشن علی عوض زفر نے کیا ہے بولیوڈ میں بڑی دنوں بعد ملٹی سٹار اور موو بھی آ رہی ہے اس فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اکشے کمارا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم میں سنیکشے سنا مانوسی چھلر اور آلائیہ ایف بھی نظر آئیں گی تو وہی ساوٹ ایکٹر پیتویرا سکمرن بھی فلم میں اہم رول میں ہیں بڑے میان چھوڑے میان دشمنوں کی دھجیاں اڑاتے دکھے اکشے کمارا ٹائگر شروف اکشے کمارا ٹائگر شروف کی موسٹ اوویٹڈ فلم بڑے میان چھوڑے میان کا ٹیزر ریلیس ہو گیا ہے ٹیزر کافی دھماکے دار لگ رہا ہے وہی یہ پہلی بار ہے جب دونوں کلاکاری فلم میں ساتھ نظر آئے ہیں فلم کی نردیشک علی عبض زفر ہے فلم اسی سال ایت کے موقع پر سینما گھڑوں میں ڈولیز ہونے واری ہے اکشے کمارا ٹائگر شروف سٹار اور بڑے میان چھوٹے میان کے ٹیزر کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ مسائل چھوڑی جا رہی ہے اور کئی گاریوں کو اڑھایا جا رہا ہے اس دوران پیچھے سے ویلن کا ڈالوگ آتا ہے جو پرلائی آنے کی بات کہتا ہے ٹیزر میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر جنگ چھڑی ہے اور لگاتار بمباری ہو رہی ہے ویلن کہتا ہے کہ ایک ایسا اپریلائی آنے والا ہے جو بھوت برتوان اور ووشیہ کا بدل دے گا ایک ایسا اپریلائی جو اچھائے اور برائے کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہندوستان ختم ہو جائے گا مجھے کون روکے گا اس کے بعد ٹائگر شروف اور اکشے کمار کی انٹری ہوتی ہے جس میں ٹائگر کہتے ہیں کہ دل سے سولجر سے دماغ سے شیطان ہے ہم وہی اکشے کہتے ہیں بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہیں ہم اس دوران دونوں سٹارز دشمنوں کے ساتھ جنگ لرتے ہوئے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیزر میں زوردست اکشہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اکشے اور ٹائگر کے فائٹنگ سینس بھی کافی دھماغ کے دار ہے ٹیزر ریلیس کے بعد فینس بھی کافی تاریف کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیزر کافی پسند آ رہا ہے ایک یوزر نے لکھا میں دہور آتا ہوں کہ ایکشن میں اکشے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے ہی بولیوڈ میں ایکشن کی شروعات کی وہی ایک اور یوزر نے لکھا دل سے سپاہی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم رانگ ٹکھڑے کر دینے والا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں اکشے کمارا ٹائگر شراب کے علاوہ پرتویراج سکمرن بھی نظر آنے والے ہیں یہ فلم میں ویلن کا رول نبھائیں گے اس کے ساتھ ہی فلم پوجہ انٹرٹینمنٹس پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہے فلم کے نرماتا جیکی بھگنانی اور واسو بھگنانی ہمانگشو کشن میتا علی اببت زفر اور دیپشی کا دیش موک ہے دیش کو بچانے نکلے اکشے ٹائگر پرتویراج قدمدار ویلن افتار بولیوڈ کیو ریجنل ایکشن سٹار اکشے کمار اور ینگ ایکشن ہیرو ٹائگر شروپ اگر ایک ساتھ فلمیں آ رہے ہو تو بڑے پردے پر ایکشن کے دھماکی کی امید اپنے آپ لگ جاتی ہے ان دونوں کی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ ٹیزر امیدوں پر ایک دم کھڑا نظر آ رہا ہے بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلانگ بسٹر فلمیں بنا چکے آلی عبد زفر کی اگلی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں ہے اس فلم میں جب اکشے اور ٹائگر کو کاسٹ کیا گیا تب ہی ٹیہ ہو گیا تھا کہ علی ازوار ایکشن کا لیول بہت ہی اونچا کرنے والے ہیں بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں سٹارنس اور ایکشن پیس کی جو چھلک دکھ رہی ہے وہ ایکشن لور آرڈینس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہی بڑا دے گی ٹیزر میں نظر آ رہے سیز بتاتے ہیں کہ اکشے اور ٹائگر بڑے میاں چھوڑے میاں میں آرمی آفسرز کے رول میں ہیں یہ دونوں ایک خاص مشن پر ہے جہاں ان کا دشمن بھارت کی سرکشہ پر ہائی ٹیک خطرہ لے کر آیا ہے فلمیولن کا رول ساؤت سٹار پر تورا سکوبرن کر رہے ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مگر ٹیزر میں ان کا چہرہ ریول نے ہی کیا گیا ہے لیکن ان کا ڈالک دلیوری کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ویلن افتار بہت 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 کالی ہونے والا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ایک لیپ ٹائپ کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک سوپر اومن تیار کیا جا رہا ہے جس میں اے آئی بھی ہے یہ کچھ سوپر ایڈوانس سولجر جیسا معاملہ لگ رہا ہے جس سے فائٹ کرنے کے لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسی اس نے ایک ایڈوانس ٹیم بنائی ہوگی جس کا حصہ اکشہ اور ٹائگر کے کردار ہے فلم کی کہانی میں تو وہی بھارت کی سرکشہ پر خطرہ اور ایکشن باز ہیروز کی بہادری والا فکس ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے مگر اکشہ اور ٹائگر کے ایکشن سینس ان کے جگل بندیاں سٹانس کمار کے لبے ہیں علیہ آفد زفر کی یہ فلم دھوا دھار ایکشن سے برپور نظر آ رہی ہے اور ٹیزر تو صرف چھلک ہے ٹریلر آنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فلم کی کہانی میں ولن بڑے پرتوی راج کے بستے میں اور کیا بسپورٹ اکمال ہے یہاں دیکھیں بڑی میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر اکشن کمارا ٹائگر شراب کے ساتھ فلم ایمان سی چھلر سوناک شسنہ اور علایا ایف بھی ہے بڑی میاں چھوڑی میاں 10 اپریل 2014 کو ایس پر ریلیز ہوگی اس فلم کی اناؤنسمنٹ کے سمئے سے بولر فرنس کو اس کا انجازہ رہا ہے اور اگر ٹیزر پر یقین کیا جائے تو فلم میں ایکسائیٹمنٹ بنانے والا پورا مسالہ ہے ریلیز ہوا بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر نیراش ہوئے لوگوں کو آئی پتھان کی یاد اکشن کمارا ٹائگر شراب کی فلم بڑے میاں چھوڑی میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ایک منٹ آتری سگین کے اس ٹیزر میں اکشن کمارا ٹائگر شراب ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں دونوں ملکر ہندوستان کے دشمنوں سے لڑتے دکھائے دیے رہے ہیں فلم کی چھلک دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسے ابھی سے ہی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں وہی کچھ شوشل میڈیا پر شاروکان کی بلوک بسٹر فلم پچھان کو یاد کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا بول رہی ہے پبلک بڑے میاں چھوڑی میاں سال دوہزر چوبیس کی موسٹ آویٹڈ فلم میں سے ایک ہے لوگوں کو اس فلم سے کافی امیرے تھی لیکن ٹیزر دیکھنے کے بعد یہ نیراش ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میکرز بار بار ایک ہی طرح کی سٹوری الگ الگ سٹار کاسٹ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں پچھان ٹائگر فائٹر اور اب بڑے میاں چھوڑے میاں وہی کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ سال دوہزر چوبیس کے سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہو سکتی ہے میکرز نے ٹیزر کے ساتھ ریلیز ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے ٹیزر کے اندھ میں دکھا جاتا ہے کہ یہ فلم اس سال ایت کے موقع پر ریلیز ہوگی بتا دیں ایت دوہزر چوبیس کے موقع پر رجائی دیو گن کی میدان بھی سنما گروہ میں دستک دینے والی ہے یعنی باکس آفیس پر اس بار اکشری کمار اور رجائی دیو گن کے ساتھ پھرتے دکھائے دیں گے بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ڈمدار کردار میں اکشری کمار ٹائگر شٹروف علی عوض زفر کے نردیشن میں بنی اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف ابنید فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے ٹیزر کو دیکھ کر صاف ہو رہا ہے کہ اس میں علی عوض زفر نے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کے دش کو کچھ چاہا ہے ایک سامنے ایت ریلیز سے لے کروا ویاں ایکشن ہائی آکٹین ڈراما بھاپناوں کا اتی پراباہو اور دیش بکتی کی ایک مضبوط لہر تک بڑے میاں چھوڑے میاں کی ٹیزر میں ان سب کی جلک دیکھنے کو ملی ہے نئی فلم بڑے میاں چھوڑے میاں 25 سال پرانی فلم سے بہتی الگ ہے جس کے ساتھ اس کا شرشک سجا کیا گیا ہے اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کے نیٹ پرتو میں ایک ایکشن سبرپور مرنجک فلم کا نردیشن اس وقتی نے کیا ہے جس نے سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی بلاک بسٹر فلمی ہے علی عباد زفر اس جہاج کے کپتان کے روپ میں پورا نیائی کر رہے ہیں بدوار کو نرمات آؤ اور کلکارو دوارہ بڑے میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر جاری کیا گیا ٹیزر صرف ہم کی کہانی کافی حد تک صاف ہو گئی ہے ٹیزر میں اکشری کمار اور ٹائگر شٹروف کے اپنی دشمن پرتوی راج کے ساتھ وشن لڑائے ریکھنے کو مل رہی ہے جو بھارت کو نشت کرنا چاہتا ہے فلم ایکشن سبربو سٹانٹ کا وعدہ کرتی ہے یہ پوجہ انٹرٹینمنٹس اور اے اے جیڈ فلم دوارہ نرمت ہے اور اپنل دوہزر چوبیس میں ایت کے افسر پر ریلیز ہونے والی ہے شروعات میں یہ دسمبر دوہزر تیس میں ریلیز ہونے والی تھے فلم کی شوٹن سکوٹ لینڈ لندن بھارت اور یو اے ای میں کی گئی ہے ریلیز کو لے کروٹسا ہیتالیا بزفر نے ایک حالیہ بیان میں کہا میں اتنی بڑی فرانچائزی کا ابھینا حصہ بن کر خوش ورے میاں چوڑے میاں دشکوں کے دل کے بہت قریب ہے اور اس آموہیک منرنجن کے سبھی منرنجک تتمک و دشکوں تک لانائیت کا چھین اور سکھا دنبھاک تھا سب سے بڑھ کر ایت دوہزر چوبیس کے لئے اس کی ریلیز تیہ ہونے کی کارن دشکوں کے لئے پاور پیک منرنجن کے ساتھ تیوہر کا آنند لینے کا موقع لگا دل سے سولجر دیماغ سے شیطان ریلیز ہوا بڑی میاں چھوڑے میاں کا ٹیزر اکشے کمار اور ٹائگر شروب کے فلم بڑی میاں چھوڑے میاں سال دوہزر چوبیس کی مچ او ویٹڈ مووی ہے فینس پچھلے کئی دنوں سے فلم کے ٹیزر کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی اب اکشے اور ٹائگر نے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے بودھ بار کو ٹیزر ریلیز کر دیا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں بڑی بجٹ کی فلم ہے جو ایکشن اور کامیڈی دونوں کا وعدہ کرتی ہے ایسے میں فلم لگاتار دشکوں کا دھیان کھیچ رہی ہے بڑی میاں چھوڑے میاں ایک شاندار ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی جلگ فلم کے ٹیزر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شروب فلم میں سولجر کا کردار نبھا رہے ہیں دونوں ٹیزر میں فلان ایکشن موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرح بڑی میاں چھوڑے میاں کا ویلن بھی دمدار ہے جو ہیڈوں کو بڑابر کی چکر دینے والا ہے اکشے کمار پچھلے کافی سمیے سے ایک ہٹ فلم کے لیے تراث رہے ہیں ایسے میں بڑی میاں چھوڑے میاں کو لے کر ایکٹر کوئی کوتا ہی نہیں بڑت ناچہ رہے ہیں فلان کے بیچ فلم کی ہائپ تو بنایا رکھنے کے لیے بڑی میاں چھوڑے میاں لگاتا اور بڑی میاں چھوڑے میاں کے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہے ہیں کہیں نا نیا پوسٹر تو کبھی فلم کی ریلیس ڈیٹ کا ریمائنڈر فلم کو انہوں نے چرچہ میں بنایا رکھا ہے بڑی میاں چھوڑے میاں کا ڈائریکشن علی عبض زفر نے کیا ہے وہی پوجہ انٹرٹینمنٹس نے فلم کو پروڈیس کیا ہے ریلیس کی بات کرے تو اکشے کمار نے سال دوہزار تیس میں ہی بتا دیا تھا کہ فینس کو لمبا انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبیش کی شروعات میں انہوں نے فلم کی ریلیس ڈیٹ سے پردہ اٹھایا بڑی میاں چھوڑے میاں اس سال ایت کے موقع پر ریلیس ہوگی بڑی میاں چھوڑے میاں کا ایکشن اس کی سب سے بڑی ہائیلائٹ ہے فلم کے کئی اسٹنٹ سینز کو ہالیوڈ کے ایکشن ایکسپرٹس کی ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے وہی سٹار کاسٹ کی بات کرے تو اکشے کمار اور ٹائگر شروع کے ساتھ فلم میں سناکشی سنہا منوسی چلر اور آلائیا ایپ بھی شامل ہے ساتھ ایکٹر فریتفیرا سکمارن میں فلم کا حصہ ہے ایکٹر بڑی میاں چھوڑے میاں میں ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں